بینہ بٹن لگائے ہی فوشیو باہر آ گیا جن کہتا ہے تم اس طرح باہر کیوائے ہو لینمو فوشیو کو ہی گھور رہا تھا اس نے پہلی بار فوشیو کو ایسے کپرے پہنتے دیکھا ہے اس کا پورا چہرہ لال پر گیا اس نے فوشیو سے پوچھا کیا فوشیو ٹھیک محسوس کر رہا ہے اسے احساس ہوا آخر وہ فوشیو کو گھور کیوں رہا ہے وہ پروٹ نہیں ہے اس کے کوشنگ کا فوشیو نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا اُلٹا بو بھی لینمو کو گھورے جا رہا تھا تو جن نے کہا کہ فوشیو کافی ٹھیک محسوس کر رہا ہے لیکن فوشیو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا پھر لینمو کا نظر گوڑیس کے کپرے پہ گیا جو روم کے اندر موجود ہے لینمو کو بہت تھوڑا جانا پہچانا لگا جن نے دیکھا لینمو اس ڈریس کو ہی دیکھ رہا ہے وہ بلوک کر کے کہتا ہے اوہ لینمو میں فوشیو کو گھر بیچنے جا رہا ہوں اگر یہاں سب کچھ تیہ ہو گیا ہے تو تمہیں بھی واپس جانا چاہیے کیونکہ کمپنی کچھ دنوں کا بریک لے رہا ہے اس لئے تمہیں بھی تھوڑا آرام کرنا چاہیے لینمو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر میں کچھ مدد کر سکو تو جرور بتانا جن کہتا ہے ہاں میں بتاؤں گا اسے لگا اس کا ٹرک کام کر گیا لیکن فوشیو نے لینمو کو جانے سے روکا لینمو کہتا ہے دیریکٹر فو تم میرا سڑ کیوں کھیچ رہے ہو اس نے چھڑا لیا فوشیو عجیب کام کر رہا تھا جو لینمو کو عجیب لگا اس نے جانے کے لئے پھر سے قدم آگے کیا لیکن اس بار بھی فوشیو نے روکا لینمو ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا وہ جن سے کہتا ہے کیا ڈائریکٹر فو سچ میں ٹھیک ہے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ اپنے ہوسٹ سے باہر ہے بیمار کے وجہ سے شاید وہ تھوڑا ہوسٹ سے باہر ہو گیا ہے یہ کہہ کر جن ہسنے لگا تو لینمو کہتا ہے کیا وہ پہلے ٹھیک نہیں تھا یہ بتر کیسے ہو گیا کیا تم شئر ہوگی ہمیں اسے ہوسپٹل نہیں بھیجنا چاہیے جن کہتا ہے وہ ٹھیک ہے بہت تھک گیا ہے پچھلی بار جب ایسا ہوا تھا تب اسے گھر میں کچھ دن آرام کرنا پڑا تھا جن فوشیو کو ہوسپٹل نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ اگر ایسا کیا تو لینمو جرور گوڈیس کی جی کرے گا کیونکہ جن نے اس سے کہا تھا اس نے گوڈیس کو ہوسپٹل پہنچایا ہے لیکن اس نے گوڈیس کو ہوسپٹل پہنچایا ہی نہیں وہ یہی ہے اگر کچھ گربر ہو گیا تو جن فوشیو کے بینہ کچھ سنبھال نہیں پائے گا اور یہ بہت کٹھن ہو جائے گا لینمو پوچھتا ہے تو کیا کرے جن نے کہا لینمو فوشیو کو گھر پہنچائے اور اس کا دیکھ بھال کرے اس طرح جن بہتر محسوس کرے گا اس کے علاوہ فوشیو کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ لینمو سے الگ نہیں ہونا چاہتا لینمو کو ایسا لگ رہا تھا اگر اس نے فوشیو کو اس حال میں چھوڑ دیا تو وہ ہرٹلے سی ہوگا جو فوشیو کو ایسے چھوڑ دیا ویسے بھی فوشیو لینمو کے وجہ سے بیمار ہیں اگر فوشیو گھر میں اکیلا رہا اور اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تو یہ بہت پیٹی فول ہوگا لینمو مان گیا اور اس نے کہا وہ فوشیو کا اچھا دیکھ بھال کرے گا جن نے فوشیو کو لینمو کے ہاتھوں سوب دیا پھر لینمو فوشیو کو لے کر وہاں سے نکل گیا فوشیو کا ایسے حرکت دیکھ کر جن کو وہ سچ میں سلائے لگا لیکنی کمپنی کے زیادہ تر لوگ گھر جا چکے تھے لینمو کو ڈر تھا اگر کسی نے اسے فوشیو کے ساتھ اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ خود کو سمجھا نہیں پائے گا اس نے نظر فوشیو کے طرف کیا جو سیکسی لگ رہا تھا کیونکہ اس کا بٹن کھلا تھا لینمو نے اسے بٹن لگانے کہا نہیں تو سر بھی ہو جائے گا اور فوشیو کا حالت خراب ہو جائے گا فوشیو نے کوئی جواب نہیں دیا لینمو کہتا ہے تو تم میرا ہاتھ کیوں نہیں چھوڑ دے میں بٹن لگانے میں مدد کروں گا فوشیو نے نہیں چھوڑا اور لینمو ایک ہی ہاتھ سے بٹن لگانے لگا ویلیام ابھی تک گیا نہیں تھا اس نے ان دونوں کو دیکھ لیا اسے لگا وہاں لبی دبی سین چل رہا ہوگا بٹن لگانے کے بعد لینمو فوشیو کو لے کر جانے لگا ویلیام نے دیکھا ہاتھ بھی پکرا ہے اور فوشیو لینمو کو فالو کر رہا ہے گھر جانے کے لیے ٹیکسی میں بہت دونوں ساتھ بیٹھے ویلیام نے یہ بھی دیکھا میں انسل پہنچ کر لینمو ٹیکسی ڈرائیبر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کیونکہ ٹیکسی میں بھی فوشیو نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اسی وجہ سے ڈرائیبر عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا روم میں لاکر لینمو نے فوشیو کو بٹھایا فوشیو ابھی بھی اسے چھوڑ نہیں رہا تھا لینمو کہتا ہے چندہ مت کرو میں نہیں جاؤں گا میں تمہارے لئے کچھ پورج بنانے جاتا ہوں ایک بار کھانے کے بعد تمہیں میڈیسن لینا چاہیے اور سو جانا چاہیے تو فوشیو نے جانے دیا لینمو کو ایک ماں کی طرح محسوس ہو رہا تھا جو اپنے بچے کو میڈیسن لینے کیلئے منا رہی ہے پورج بنانے کے بعد اس نے کھلایا بھی فوشیو ڈھنگ سے کھا رہا تھا جو لینمو کو کیوٹ لگا کیوٹ اور فوشیو یہ صحیح نہیں ہے لینمو کو لگا اسے بھرم ہو رہا ہوگا اسی چکر میں اس نے فوشیو کے ماؤٹ کے سائد کھانا لگا دیا اس نے مافی مانگا اور ایک ٹیشو پیپر لینے جانے کی بات کہا لیکن فوشیو نے لکھ کر لیا ایسے کرنے سے فوشیو کا سیکسینیس لیویل بھر گیا لینمو سوچنے لگا وہ صرف پورج کھا رہا ہے اس میں اتنا ایروٹک کیوں دکھا رہا ہے اس کے علاوہ کیا میرے چہرے پہ کچھ ہے وہ مجھے کیوں گھرتا رہتا ہے تب ہی فوشیو نے اس کے کان کو چھوا لینمو ڈر گیا فوشیو کہتا ہے یہ لال ہو گیا ہے لینمو کہتا ہے یہ لال ہو گیا ہے لال کیا ہے اسے یاد آیا اس نے جب لڑکیوں بالی ڈریس پہنا تھا تب یہ رنگ بھی پہنا تھا اسی وجہ سے لال ہو گیا ہوگا وہ کہتا ہے اوہ چنتہ مت کرو اس سے درد نہیں ہوتا کیونکہ تم نے کھا لیا ہے تو اب میں چلتا ہو پہ جائے اس سے پہلے فوشیو نے اسے روک کر کھیچا تم یہ کہتے ہوئے جب وہ مراتب اس کا نظر سیدھا چیسٹ پہ گیا تم نے مجھے کیوں جکرا فوشیو تو چاہتا ہے لینمو اسے میڈیسن لینے میں مدد کرے تو اس نے میڈیسن دیا لینمو سوچتا ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ مجھے اسے میڈیسن کھرانا ہوگا بچے جیسا یہ بیہیویر ایک اہمکاری ڈائریکٹر کی ایمیج کے اُلٹا نہیں ہے خیر چھوڑو اس نے میڈیسن دے کر پانی بھی پلایا پھر وہ ساباسی دینے لگا کی گوڑ بوئی گریٹ جوپ